اسلام علیکم ناظرین شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راؤنڈ اپ اور میں ہوں سید مشتبہ ناظرین آج کا دن بہت ساری خبریں ہمارے پاس اکھٹی ہیں اور بہت ساری چیزوں پر بات کرنی ہے امریکہ کے صدارتی انتخابات ہیں جو میں کئی ماہ کی ایک کمپین چل رہی تھی اس کے بعد آج اس کا جو ہے اس پہ ووٹنگ ہو رہی ہے اور آج امریکی عوام جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ دنیا کی اس طاقتور ترین قوم جو کہ دنیا کے تمام معاملات میں عمل دخل رکھتی ہے اور کہتے ہیں دخل اندازیاں کرتی ہے اس کا سربراہ کون منتخب ہوگا اور کون اگلے چار سال تک دنیا کی سیاست جو ہے سیاسی معاملات بین الاقومی تعلقات کو چلائے گا اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جسے کہ گشتہ ہفتے جو امران خان صاحب نے ایک دھرنا جو ہے کینسل کیا تھا اور اس کے بعد بہت زیادہ خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ پہلی بار ایک حکمران خاندان کو اس کی کرپشن کی بنیاد پر عدالت کے کٹہرے میں لاکے کھڑا کیا گیا ہے ہم دیکھیں گے کہ وہ مقاصد کہاں تک حاصل کیا جا سکے ہیں اس کے علاوہ اگر وقت ملا کیونکہ عموماً جو ہے پروگرام میں جو ہے وقت کی کمی کا ہمیں وہ ہوتا ہے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو بریکزٹ کی جو صورتحال ہے موجودہ اور اس میں کہ برطانیہ یورپی یونین سے علاوہ ہو رہا ہے اور جو غیر یقینی کی صورتحال جو پھیلی ہوئی ہے اس کی کیا وہ جو ہاتھیں کیا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے ہی کوشش کریں گے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہمارے پاس وقت نے ہم کو اجازت دی تو سب سے پہلے تو میں آج امریکہ کے انتخابات کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے ایک اور بہت اہم چیز ہمارے ایک چیزے کہتے ہیں ہمارے قومی سطح پر ایک بہت اہم چیز ہے کہ کل ناؤ نومبر ہے جسے ہم یوم اقبال مناتے ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال جن کا یوم بلادت ہم ہر سال مناتے ہیں پاکستان میں عام تحتیل ہوتی ہے اور دنیا بھر میں علامہ اقبال کے حوالے سے ان کے جو کام ہیں ان کا جو پیغام ہے اس حوالے سے تقریبات پر اکت ہوتی ہیں لوگ ان کے مزار پر بھی حاضری دیتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بھی پروگرامات ہوتے ہیں ابھی گستہ روز بھی برمینگم میں ایک پروگرام ہوا تھا کل بھی اس سلسلے میں برمینگم لنڈن مینچسٹر میں مختلف تنظیمیں مختلف جو کہ ہماری کمیونٹی سے متعلق ہیں وہ اس طرح کے پروگرامات ترتیب دے رہی ہیں اور ان سب کا مقصد بنیادی طور پر اس پیغام کو زندہ رکھنا ہے جو علامہ اقبال نے دیا تھا بدقسمتی سے گشتہ سال ایک کنٹروورسی اقبال ڈے کے حوالے سے پیدا کی گئی تھی پاکستان میں اور جس میں وفاقی حکومت کی جانب سے اقبال ڈے میں ہالیڈیز جو عام تحتیل جو ہے اس کو ختم کرنے کا پلان بنائے گیا تھا لیکن اس پہ جو عوامی رد عمل تھا اس کے نتیجے میں حکومت اپنی اس سازش میں کامیاب نہیں ہو سکی میں اس کو سازش کہوں گا کیونکہ اقبال ڈے پہ جو چھٹی ہوتی ہے میں کوئی چھٹی کا اتنا زیادہ قائل نہیں ہو اور میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ چھٹی نہیں ہونی چاہیے ان دنوں پہ لیکن اگر دوسری لوگوں کی جو ولادت یا یوم پیدائش پہ جو چھٹیاں منائی جاتی ہیں وہ بھی اگر نہ منائی جائیں صرف علامہ اقبال کو اس سے دور کر دینا اور بالخصوص ایک ایسے دور میں جب پاکستان میں ایک مخصوص طبقہ علامہ اقبال کے اس پیغام کو نظرانداز کرنا چاہتا ہے نساب سے بھی نکلوانا چاہتا ہے جس پہ انہوں نے دو قومی نظریہ دیا مسلمانوں میں جو شولولا اور جسے کہتے ہیں کہ وہ امنگ پیدا کی جس کے نتیجے میں ہم کو پاکستان حاصل ہوا اور بالخصوص جو دو قومی نظریہ کی جو منافع بات کرتے ہیں وہ مخصوص قوتیں جو غیر ملکی آقاؤں اور فنڈز کی بنیاد پر ایک چھوٹا سا طبقہ ہے وہ اس مضبوب مہم میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم دو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا اور یہی وہ خواب تھا علامہ اقبال کا جو انہوں نے ہمیں دیا جو پیغامت ہمیں دیا اس کو نظرانداز کرنے کے لیے علامہ اقبال کی حیثیت کو اور اقبال ڈے کی حیثیت کو تھوڑا سا کم کرنا چاہتے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ پاکستان میں گشتہ سال بڑا اچھا اس کا ردعمل ہوا اور حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا اور الحمدللہ اقبال ڈے کو اسی طریقے سے بنایا جائے گا جس طریقے سے دوسرے ڈے کو بنایا جاتا ہے ہاں اگر دوسرے ڈے کی چھٹیاں ختم کر دی جائیں تو ٹھیک ہے تقریبات ہونی چاہیے اسکول کھلے ہوتے ہیں اسکول میں کہتے ہیں اقبال ڈے کے والے سے پروگرام ہوتے ہیں تو پھر یہ بات قابل قبول ہے لیکن اگر دوسرے چھٹیاں جو ہیں وہ بدستور رہیں گی تو صرف اقبال ڈے کو نشانہ بنانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مضموم قسم کی کوشش کی گئی تھی جس کا عوامی سطح پہ بھرپور مقابلہ کیا گیا اور کیا جائے گا ہمارے لئے اہم یہ بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو پیغام کو دیا پاکستان کے لئے انہیں جو خواب دیکھا اور جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا جو سیاسی جدوجہد اس نظریہ کے بنیاد پہ کی گئی جو علامہ اقبال نے قوم کو دیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ اہم ہے اور اگر اس کو یاد رکھا جائے تو پاکستان کا مقصد جو ہے وہ بھی واضح ہمارے سامنے رہے گا ناظرین آج کے پروگرام کے موضوع کی جانے باتا ہوں امریکہ کے صدارتی انتخابات کئی ماہ کی طویل کمپین کے بعد اب آج جو ہیں حتمی نتیجے کی طرف بڑھ رہے ہیں آج امریکہ میں پولنگ شروع ہو چکی ہے اور جو ایک سو بیس ملین ووٹرز ہیں وہ دو رہنماوں ہلری کلنٹن اور ڈانلڈ ٹرمپ کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں اس کا لتیجہ کیا ہوگا یہ تو ہمیں بعد میں پہنچ رہے گا لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو کئی ماہ پہ مبنی جو کمپین تھی اس میں جمہوریت کی جو صورت نظر آئی وہ انتہائی بدترین تھی دونوں جانب سے انتہائی گھٹیا قسم کے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے گئے ایک دوسرے کی نجی زندگیوں کو نشانہ بنایا گیا ایک دوسرے کی زندگی کے ان پہلوں پہ روشنی ڈالی گئی جن پہ جو کسی بھی معاشرے میں اور کسی بھی سوسائٹی میں اس کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا لیکن یہ وہ جمہوریت ہے جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایک سیویلائزڈ ورلڈ کی جمہوریت ہے اور اس کے نتیجے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ امریکی عوام کی بدقسمتی دیکھی ہے کہ اس لو لیول تک پہنچنے کے باوجود ان کے پاس اس جمہوریت کا یہ جسے کہتے ہیں توفہ ہے کہ ان کے پاس اب چوائس نہیں ہے وہ صرف یا تو ہلیری کلنٹن کو منتخب کر سکتے ہیں یا ڈانلڈ ٹرم کو منتخب کر سکتے ہیں اس سے کتہ نظر کہ انہوں نے گشتہ کئی ماہ میں کیا کچھ کیا اور اس سے پہلے بھی کیا کچھ کرتے رہے ان کے پاس اس وقت انتخاب صرف انہی دو افراد کا ہے اور یہی دو افراد جو ہیں وہ اس جو ہے کہتے ہیں اگلے چار سال تک اگلے چار برس تک دنیا کا نظام چلائیں گے مجھے جوائن کیا ہے کراچی سے اے آر وائی کے سینئر ایگزیکٹیو پولیسر آمیر شیخ صاحب نے میں ان سے اس سلسلے پہ بھی بات کروں گا ان سے دوسرے موضوع پہ بھی بات کروں گا فیلال اس سلسلے میں ان سے بات کرتا ہوں کہ آمیر شیخ صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ اس وقت ایک ہیلین کرنٹن اور ڈونالڈ ٹرمپ کے درمیان جو ایک ریس چل رہی ہے اور ڈونالڈ ٹرمپ کے حوالے سے بڑا خوف پائے جاتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو خوف پائے جاتا ہے یہ درست ہے السلام علیکم مشتبہ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل کرنے کا سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اس پر جو صدتحال ہے پوری دنیا کی اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اس میں ہمیں ایک امریکہ چکے ایک سپر پاور کے نام سے ہے اور وہ لازم بات ہے تمام موالکمنٹ کا ایک رول ہے تو وہاں پہ ہمیں کوئی ایسا لیڈر نظر آنا چاہیے جو معاملات کو تھنڈے طریقے سے حل کر سکے لیکن چونکہ ڈونالڈ ٹرمپ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت اگریسیو ہیں اور خاص طور پہ ان کی جو سپیچز جو ریسزم میں آتی ہیں میرے حساب سے تو کہ جس طرح سے وہ مسلمانوں کو جو وہ کرتے ہیں لیت کرتے ہیں تو اس لیے اس وقت بہتر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہلری کلنٹن جو ہیں وہ بیت امیدوار ہیں اور وہ دنیا کے لیے کوئی بہتر میسیج دے سکتی ہیں امریکہ کی طرف سے یا جو حالات چل رہے ہیں اس وقت میڈلیس کے حالات ہیں افغانستان کی سیچویشن ہے اور ہمارے ذاتی جو کہ پاکستان کے حالات ہیں وہ اس کی وجہ سے زیادہ جو فوکس ہو رہا ہے وہ اس وقت فوکس ہو رہا ہے کہ ہلری کلنٹن کو زیادہ اس جگہ دی جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مقابلہ ہے مقابلہ دوبارہ فیصلہ تو امریکن نے کرنا ہے لیکن اس میں جو دس لاکھ مسلمان مسلم بہت ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں ابھی تک جو تجیہیں ہیں جو آ رہے ہیں ساملے رپورٹس آ رہے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہلری کلنٹن کو مارجنلی تقریباً چار پوائنٹس کی بڑھتری حاصل ہے آمد شیخ صاحب ہمیں جوائن کیا ہے ابھی امریکہ سے دنیا نیوز کے بیورو چیف معاویز صدیقی صاحب نے جو کہ وہاں سے براہ راست اس انتخابات کو اور انتخابی عمل کو منیٹر کر رہے ہیں سلام علیکم معاویز صاحب جی والیکم سلام علیکم معاویز صاحب کیا چل رہا ہے اس وقت سلسلہ امریکہ میں پولنگ کیسی چل رہی ہے میں صبح ساڑے پانچ بجے سے ہم نکلے ہوئے ہیں اور کور کر رہے ہیں پولنگ سٹیشن جاتے ہیں پہلی مطبع مجھے اتنا جو شکر ہو جب سے میں بیس ساتھ سے کور کر رہا ہوں تو وہ نظر آ رہا ہے اس میں جسے میرے محلے ہی میں پولنگ سٹیشن جا ہم نے پہلی کوری تکی ساڑے پانچ بجے صبح جا کے تو وہاں لائن لگ چکی تھی اور یہ میرے لئے بہت حیرت انگیز بات تھی اور اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کیا نیا ٹرینڈ ہے اور لوگ جو ہے بڑی تعداد میں نکلیں اس کا سارا کا سارا کریڈٹ ڈانالڈ ٹرم کو جاتا ہے جنہوں نے اتنی زبردست کمپینڈ چلائی کہ پوری دنیا کو علاقے رکھ دیا اور خاص طور پر امریکہ کے مسلمانوں کو علاقے رکھ دیا کہ جو بہت بڑی تعداد میں جنہوں نے ریجسٹر کر آیا ہے اب مساجد میں بیٹھ کے جو ہے وہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے اسی دن نکلیں تو بڑی ایک رونق میلا سا لگاوا ہے اور پوری دنیا کی نظریں انہی انتخابات میں ہیں تو یہ کب تک ہمیں پتہ چل سکے گا نتائج کب تک آنا شروع ہو جائیں گے نتائج جو آنا شروع ہوں گے کیونکہ ابھی امریکہ میں ٹائم زونز کا فرق ہے کافی نیوارک میں جب نو بجے رات میں پولنگ بن ہوگی تو اس وقت چھے بجے ہوں گے کلیپورنیا میں وہاں بن ہوگی پولنگ نو بجے تو نیوارک میں بارہ بجے ہوں گے تو بارہ بجے رات میں جو صورتائج جو ہے یہ شروع ہوں گے بارہ بجے کے بعد اس کے سے پہلے جو اندازے لگائے جاتے ہیں وہ تو اندازے ٹی وی والے لگائیں گے اس سے صورتحال سامنے نظر آئے گی لیکن آفیشل جو آفیشل نتائج ہیں وہ سمجھ لیں کہ ایک بجے امریکی وقت کے مطابق آنا شروع ہوں گے اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہو سکے گا کہ لوگوں نے کس کو چنا ہے لیکن اس دوران جو کچھ علاقوں میں جہاں پہلے پولنگ ہو چکی ہوگی جیسے چار سو پہتیس کانگرین کے پہتیس سینٹ کے اور کچھ گورننرز اور تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ عوضوں پہ جو لوگ لڑنا ہے یا ان کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے لیکن دنیا کی نظریں اور ہماری نظریں اور پاکستان کی نظریں اور سب کی نظریں جائے وہ صدارتی انتخاب پہ جمعی ہیں بامی صاحب ابھی عامر شیخ صاحب میرے ساتھ کراچی سے موجود تھے اور انہوں نے جو ہے اس بارے میں کہا ہے کہ پاکستان میں اس بارے میں بڑی تشویش پائی جاتی لیکن میں آپ سے امریکہ کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ امریکہ میں مسلم کمیونٹی اور بالخصوص ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے اور کس کو فیور کر رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے پاکستانیوں کو اس لیے کہ پاکستانیوں کو بہرحال ایک کھلا دشمن مل جائے گا ڈھکا چھپا دشمن نہیں مل گا کیونکہ دوستی تو کسی نے نہیں نبھائی دوست کیلئے فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو یہاں رہنے والے مسلمان ہیں وہ خاصے پریشان خاصے مصطرف نظر آتے ہیں اور کیونکہ جس طریقے سے عمومی طور پر یہاں ہوتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ اور جو یا کوئی بھی منتخب عددار اکہ دکہ کو چھوڑ کے وہ پولیٹیکلی کریکٹ رہتے ہیں امیدوار تو خاص طور پر اور وہ ہمیشہ دل سے چاہیں نہ چاہیں لیکن بات ایسی کرتے ہیں جس سے ان کا کوئی ایسی نفرت انگیز رجحان سامنے نظر نہ آئے لیکن ایک آپ کے سامنے ایک ایسا صدارتی امیدوار ہے کہ اس نے مقبولیت اسی وقت حاصل کی جب اس نے پہلی مطبعہ اعلان کیا کہ میں مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی کا اعلان کرتا ہوں آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ امریکہ کا ایک نظام ہے کہ یہاں صدار آتا ہے اور وہ اپنے بھائیوں کے لئے اپلائی کرتا ہے ماں کے لئے تو وہاں دو تین سال پروسس کے بعد وہ آ جاتا ہے تو بہت سے لوگ اس قدر پریشان تھے میں سوشل ورک بھی کرتا ہوں تو میرے پاس اس وقت حوالے سے دسیوں کال آئیں کہ ہم جلد سے جلد اپلائی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سنائے ڈانالڈ ٹرم بند کر دے گا حالانکہ انہوں نے انلیگل کی بات کی ہے مگرنٹ کی مسلمانوں کی ویزے کی بات کی ہے لیکن جس طرح قانونی طریقہ سے آنے والوں کے لئے ابھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کی تھی لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی میں کتنا خوف پایا جاتا ہے یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستانی کمیونٹی جو ہے یہ ان کی نظر میں بنیادی طور پر کیا چیز ہے کیا ان کو پاکستان آپ نے جیسے کہ بتایا کہ ان کو یہی کے معاملات ہیں اسی کے اوپر زیادہ پریشان ہیں لیکن ایک پرسنٹ مسلمان ووٹرز ہیں کیا یہ کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے امریکی انتخابات میں بلکل 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 ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ مسلمانوں کو سال پہلے کا انتخاب دیکھیں تو وہ صرف مسلمانوں کے وجہ سے جیتے تھے یعنی فلورڈا میں سوئنگ سٹیٹ تھی اور وہاں چار پانچ ہزار ووٹوں کا فرق تھا معاملہ عدالت میں گیا تو وہاں کیونکہ الگور صاحب یہودی تھے تو ہمارے جو مسلمان بھائیوں نے سوچا کیوں یہودی کو جتا ہے کیوں نہ ایک حسائی کو جتا ہے تو انہوں نے پہلی مرتبہ جو بش آئے تھے تو ان کو بھرکور طریقے سے بلک ووٹ دیئے تھے تو اس کے نتیجے میں یہ فرق پڑا تھا اسی طریقے سے یہاں کانگریس کی کئی سیٹوں پر تقریباً پندرہ بیس سیٹیں کانگریس اور دو چار سینٹ کی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلمان ووڈ کافی اثر انداز ہوتے ہیں اس مرتبہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان بہت ایکٹیو ہیں میں نے کئی سالوں سے ٹی وی کے لئے کوریج کر رہا ہوں اس مرتبہ مجھے بہت زیادہ مارک دوڑ کرنی پڑی اس لیے کہ ہر جگہ مختلف جگہوں پہ لوگوں نے فرنڈیزر منقض کیے لوگوں نے پرگرامات منقض کیے ایک داکٹر ایجاز صاحبیں جنہیں نے اپنے گھر میں صدر کلنٹن کو بلا کے پانچ لاٹھ ڈالر کا عطیہ بھی کیا تو اس حوالے سے جو مسلمان کے اہمیت بڑی ہے اس مرتبہ یہ بھی ہوا ہے کہ وقائدہ خود جو ہے انہوں نے کہا ہے لیڈرز میں کہ مسلمان بہت اہمیت اختیار کرتے لگے اس سے بڑی بات یہ آخر میں کہ سوئنگ اسٹیٹس میں جو مسلمان کا ایک فیصد مسلمانوں کا جو اسی فیصد ہے انہی سوئنگ اسٹیٹس میں رہتا ہے یہ بڑی دلچس بات ہے تو وہ ابھی سامنے آئیں گے امریکی میڈیا کو اس طرح اس کی اہمیت بتایا گا نہیں اس لیے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو کم سے کم بتایا جائے کیونکہ مسلمان ٹوٹل آٹھ ملین ہے اور کیوں ریسٹ جو آفیشل ریسٹ سمجھی جاتی ہے اس میں ساڑھے تین ملین بتائیں تو اس سوال سے تو میڈیا پر ایسی چیز سامنے نہیں لائے گا جسے مسلمانوں کی اہمیت بڑے یہ بتائیے کہ ویسے جو ہے یہاں جب برطانیہ میں بریکزٹ کا معاملہ ہوا اور جو گرستہ الیکشن تھے ان میں جو پول ریزلٹس تھے ان کے اوپر اب لوگوں کا کافی مسٹرسٹ ہو گیا وہ اطماعات نہیں رہا جو کے پہلے ہوتا تھا ابھی ہلری کلنٹن کو ابھی آمیر شیخ صاحب بھی یہی بتا رہے تھے کہ ہلری کلنٹن جو ہے ان کو تھوڑی سی اکثریت حاصل ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے سامنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت عام لوگوں کا کیا وہ ہے کیا ڈانلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے کچھ امکانات ہیں میں مستقل ضائفت ہے جو تذیات تھوڑے بہت ہم کر سکتے ہیں صاحبی کی ایسیت سے میں ہر مطبع ہر بات یہ کہتا ہوں جو لوگ سے اختلاف کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرپرائز ہو سکتا ہے اور آج بڑی دلچسل بات ہے کہ میرے اس خیال کو اس وقت بہت بڑی سپورٹ ملی کہ ایک ٹیٹ کوپل جو یہاں کا بہت ہی بڑا نام ہے جنرلزم میں تھے اب ریٹائر ہو گئے ہیں چینل سیون کے ان کا بہت شاندار پرگرام تھا وہ آج ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے اس بات کے خشے کا اظہار کیا ہے کہ جو کسی وقت بھی معاملہ پلٹ سکتا ہے یعنی سرپرائز مل سکتا ہے اور وہ بڑے خوفزدہ لگ رہے تھے لئے انہوں نے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکی صحافت کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ امریکی صحافت بھی خراب ہوئی ہے اور جس ملکی صحافت خراب ہوتی ہے وہاں کی جمہوریت خراب ہوتی ہے تو اب اس طریقے سے برحال انہوں نے خشے کا اظہار کیا سرپرائز ہو سکتا ہے کرانسی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی مرتبہ جب ایمپی ایمپ جیتی تھی تو اس وقت کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ رہا تھا ایٹی تری میں کہ ایمپی ایمپ جیت سکتی ہے کسی نہیں وجود نہیں تھا مہلے کے لڑکے تھے لیکن اچانک کیونکہ نفرت یا تاثب کے بنیاد پر کوئی مہین چلائی جاتی ہے تو وہ دم سے پڑتی ہے تو خدشہ یہ ہے بہت سے لوگ اس کے انکاری ہیں وہ پول پہ جا رہے ہیں لیکن اس بات سے قطن انکار نہیں کیا جا سکتا یا اس خدشے سے قطن دون نہیں رہا جا سکتا یہ کامیاب ہو سکتے ہیں جی جی کامیاب ہو سکتے ہیں ایک آخری سوال معاوی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے اس کے بعد انہوں نے جو ایک لیگیسی چھوڑی ہے ایک ایشو چھوڑ دیا ہے کیا یہ ایشو امریکی سیاست پر آندہ اثر انداز ہوگا اگر یہ ہار بھی جاتے ہیں جی بالکل جو پوری انتخابی مہین کا مین وکٹم مین وکٹم جو ہے وہ امریکہ ہے یہ دونوں صورتوں میں آپ جو انہوں نے نفس کی بنیاد پر محیم چلائی ہے جس کے نتیجے میں جو بیٹرنس سامنے آئی ہے ہم نے کہیں نہیں دیکھا تھا ابھی بہت ساری چیزیں تو ہوئی ہوئی ہیں لیکن کل ہم ایک جگہ ریکارڈنگ کر رہتے ہیں اگر ہمیں بہت گالیوں کی آوازیں آئیں تو ہم نے پلٹ کے دیکھا کہ ایک گروپ ڈانلڈ ٹرم کا بینر اٹھایا ہوئے اور دوسرا گروپ اس کو لٹرلی ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں اور وہ ایک تلخی سی لڑائی سی صورت پیدا ہونے والی تھی تو یہ چیز اس سے پہلے کہیں دیکھنے میں نہیں آئی تو اس طریقے سے جب جو گورا جس طرح آپ نے کہا کہ اس کی بات کینگلینڈ کے لوالے سے جس طرح گورا اس وقت دبا بیٹھا ہے سفید پاہم جو دبے بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کی شکست ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یا تو معاملہ صدر سکتا ہے کہ وہ نہ سوچیں لیکن اس کو کہیں نہ کہیں غصہ نکل سکتا ہے لیکن اگر دولارڈ ٹرم جیت جاتے ہیں تو یہ بہت ختمناک بات امریکہ کے لئے اس لحاظ سے یہ جو بارہ فیصد یہاں اپنو امریکنز ہیں وہ صدر براہ حسین اوبامہ کے صدر منتخب ہونے کے بعد بھی آئیسولیٹڈ سمجھتے ہیں آپ نے آپ کو معاشر کا حصہ نہیں سمجھتے اور نظام سے شکایت کرتے ہیں اگر ایسا صفیت فارم صدر منتخب ہو جاتا ہے جو اقلیتوں کے خلاف معذوروں کے خلاف عورتوں کے خلاف بات کرتا ہے تو احساس محرومی بڑھے گا مسلمانوں میں احساس خوف بڑھے گا اسپینش میں احساس خوف بڑھے گا مائگنس میں احساس خوف بڑھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی اور کامیامی دونوں کی صورت میں امریکہ کی ناکامی ہیں بہت شکریہ معاویز حسین صاحب ہمیں جوائن کرنے کا اور ہمیں امریکی انتخابات کے بارے میں فیڈباک دینے کا آمیر شیخ صاحب آپ نے معاویز حسین صدیقی صاحب کی گفتگو سنی وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا چاہے ہلری کلنٹن کامیاب ہو چاہے ڈانلڈ ٹرم کامیاب ہو یہ صرف امریکی مسلمان ہو یا امریکہ میں جو اقلیت ہیں ان کو اثر پڑے گا آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں دیکھیں ان کا ترکیہ اپنی جگہ پہ چونکہ وہ وہاں رہ رہے ہیں انہیں لازہ ہے اس لکھے وہ اس کو دیکھنے اس کو وہاں پہ بیٹھتے لیکن چونکہ ہم پورے دنیا کے حالات دیکھتے ہیں آپ کے سامنے میڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے آپ کے سامنے اپنیستان کا مسئلہ ہے اور ہر جگہ پہ پھر ہمارے پاس چائنہ کا ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہاں پہ چائنہ کی امریکہ کے ساتھ سوئی سی رنجشیں ہیں تو یہ سارے حالات کو بھی مدے نظر رکھنا ہوگا اب یہ فیصلہ تو چونکہ امریکنس نہیں کرنا ہے کہ کس کو وہ اپنا صدر منتقل کرتے ہیں لیکن اس فیصلے کا اثر جو ہے وہ پوری دنیا پر پڑے گا لیکن اس پر فرق کیا ہوگا شیخ صاحب میرا شیخ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ڈورل ٹرمپ جو ہے وہ الانیہ دشمن جیسے کہ ماویس صاحب نے کہا کہ وہ الانیہ دشمنی کا کر رہے ہیں جبکہ ہلری کلنٹن جو ہے جو کچھ کیا ہے وہ کوئی مسلم دنیا کے لئے کوئی اچھا عمل تو نہیں تھا لیکن ہم یہ ایک جمعہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ لیسر ایوال جو ہے وہ بہتر دن جو ہے وہ سٹرونگ ایوال جو ہے لیکن چھپاوا ایوال بھی تو خطرناک ہوتا ہے چھپاوا ایوال بھی تو خطرناک ہوتا ہے آپ کی بات بلکل درست ہے لیکن کیونکہ وہ ہمارے میں تو پاکستان کے پوائنٹ اپنیو سے اس کو دیکھتا ہوں جاتا کیونکہ پاکستان کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ رہی ہے اور وہ پاکستان آبی چکی ہیں یہاں کے حالات کو بھی بہتر جانتی ہیں افغانستان کے صورتحال میں اور دوسری بات ہے کہ سابقہ ادوار میں وہ کسی نہ کسی حیثیت سے چاہے وہ خاتون اول کی حیثیت سے ہو چاہے وہ وزیر خارجہ کی حیثیت ان کا انٹریکشن رہا ہے وہ حصہ رہی ہے حکومت کا تو انہیں اندازہ ہے کہ کیسے حکومتی معاملات چلانے جبکہ جانلڈ ٹرمپ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک امیر آدمی ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے ایک سیاست کو جانا میرے حساب سے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہیں جاگردار جانا اب آج کل جانا وہ اسمبلی میں جانا بہتر سمجھتے اسمبلی میں بیٹھ کے اب وہ پتہ نہیں کیا اس کی پروڈکشن ہوتی کیا ہوتی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے سیاستدان نہیں ہیں جن کوئی گراس روح تک جبکہ ہنری کلنٹن پریزرن بل کلنٹن کے ساتھ پاتونے بلکار ادا کر چکی ہیں اس کے علامہ وزیر خارجہ کے طور پہ وہ پورے دنیا ان کو جانتی ہیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ آئے گا میرے حساب سے پاکستان میں تو یقیناً آپ پہلے بھی اس میں روشنی ڈال چکے ہیں کہ ہنری کلنٹن کے لیے حمایت پا جاتی ہے لیکن مختصر مجھے تیس سیکنڈ میں جو آپ دیجئے کہ عمومی سے جو خطے کی صورتحال ہے اس پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے اگر ڈالڈ ٹرمپ کا ویاب ہو جائے تیس سیکنڈ میں پلیز کیونکہ ہمارے ہم نے ایک بریک میں جانا ہے دیکھیں اس میں اس میں ایک بہت اہم ایشو ہے بہت اہم سوال آ رہا ہے ان کی ایمیلز کا ہلری کلنٹن کی اگر سے اپی آئی نے دے دیا ان کو کلنٹڈ لیکن دائش کا مسئلہ انہیں حل کرنا ہوگا دائش کے سربراہ تک پہنچنا ان کا منٹ جانا وہ ہوگا ٹارکٹ ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کے بعد صورتحال خطے کی کنٹرول کرنے میں آسانی رہی گی ٹھیک عامر شیخ صاحب ہمارے ساتھ رہی ہے عامر شیخ صاحب اب ہمارے ساتھ رہی ہے ہمارے پاس اب یہ ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے ناظرین اس کے بعد ہم اس موضوع کو چڑھائیں گے آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے اپنے پرگام کے پہلے سیگمنٹ میں امریکی انتخابات کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے کل کیا نتیجہ آئے گا اور اس کے جو ہے عالمی سیاست پر بھی اور امریکہ میں جو مسلم کمیونٹی ہیں اور بلخصوص پاکستانی کمیونٹی ہیں ان پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے امریکی انتخابات سے دیکھو کہ ہم تھوڑا سا میں آنا چاہوں گا پاکستان کی جانب کہ پاکستان میں بھی اس وقت جو ہے صورتحال جو ہے وہ خبریں بڑی سرگرم ہیں گزشتہ ہفتے جو امران خان صاحب نے ایک دھرنہ کیا تھا اور اس کے بعد اس دھرنے کو کینسل کر دیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے اس اعلان کے بعد کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان پہ جو پانا ملیک کے الزامات ہیں ان کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیشن بنائیں گے اور اس کے بعد امران خان اور ان کی جو جماعت ہے تحریک انصاف ان کے لوگوں نے فیس بک پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی اور ان کے رہنماوں نے بھی اس کو اپنی فتح کا اعلان قرار دیا تھا کہ ہم نے پہلی دفعہ ایک ایک حکمران کو اور اس کے خاندان کو عدالت کے کٹہرے میں لاکے کھڑا کیا ہے حالانکہ یہ دعویٰ درست نہیں تھا اور میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ اس سے پہلے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی عدالت کے کٹہرے میں سٹنگ پرائم منسٹر کی حیثیت سے عدالت میں پیش ہو چکے ہیں زلفکار علی بھٹو کی مثال میں نہیں دوں گا کیونکہ جس وقت تم کو عدالت میں لائے گیا اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں تھے لیکن سٹنگ وزیر اعظم کے طور پہ یوسف رضا گیلانی وہ عدالت میں پیش ہو چکے ہیں تو یہ کوئی نئی روایت نہیں تھی جس کے لئے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو ہم اس سے پہ آگے بات کریں گے کہ جو نواز شریف اور ان کے خاندان کو جو عدالت میں لائے گیا ہے اس سے کیا اثرات وہ کتنی بڑی کامیابی ہے ہماری ٹیلی فون لائن بھی اوپن ہے ناظرین آپ چاہے تو فون کر کے اپنی رائے دے سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی تھی اور اگر یہ کامیابی تھی تو اس کے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں اس کے کوئی پھل سامنے آ رہے ہیں اس کے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے عامر شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہے شیخ صاحب کیا یہ کامیابی تھی ابھی تک تو بظاہر کامیابی نظر نہیں آتی لیکن میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اس کے تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ پر بات کروں کہ پاناما لیکس کا جو معاملہ ہے وہ دو طرح سے ایک پہلو اس کا ہے سیاسی اور اب دوسرا پہلو جو اس وقت جو عدالت میں چل رہا ہے وہ ایک معاملہ وہ ہے اب اس کے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم سیاسی جو چار اپریل دوزار سولہ کو پاناما سکینڈل سامنے آیا تو پیبل پارٹی پی ٹی آئی نے اس معاملے کو اٹھایا اور پی ٹی آئی نے اگریسیو مہم چلائی وہ چونکہ اس سے پہلے بھی درنا دے چکے تھے الیکشن میں دانگلی کے حوالے سے اور اس پر بھی کمیشن بن چکا تھا اس کا ڈسیجن بھی آ چکا تھا اور شاید وہ ان کو کوئی اور لائن چاہیئے تھی اللہ کی طرف سے انہیں مل گئی ایک اتجاج کے لیے ایک اور نیا ایشو جس کو انہوں نے اور سرکوں پر انہوں نے اتجاج کا راتح کیار کیا اور جبکہ پیپل پارٹی جو ہے جو اس وقت اپوزیشن جماعت ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے اتجاج کی بات کرتی رہی ایسیل سلسلے میں اٹیو آئر سمیٹی بھی بنائی گئی جو باوجود ختم ہو گئی اور شاید نون لیگ کو وقت بھی مل گیا وقت بھی مل گیا شیخ صاحب ابارے ساتھ ایک کالر موجود ہے اس وقت ہم کالر کو بھی لے لیں تاکہ اگر انہوں نے کوئی سوال اٹھایا تو اس کا بھی جواب آپ دے سکے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں لندن سے بات کر رہا ہوں نجم گلانی بات کر رہا ہوں جی کیا کہیں گے آپ میں اس سسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں پینامالکس کی کہ اس پر عمران خاندان پر کیا اثر پڑے گا یقین ان پڑے گا کیوں نہیں پڑے گا آپ دیکھ لیں ان کے ایٹی فائر سے سیاست کو اگر آپ ان کو ابزار کریں اپنا سی پریشر یا جتنی احتساب کی بات اب ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی اس سے پہلے آپ کے احتساب کمیشن بنتے رہے ہیں نواز شریف کے اپنے دور میں احتساب کمیشن بنتے رہے ہیں اور پرویز مشرف کے دور میں بھی احتساب نہیں ہو آپ کے خیال میں وہ جس طرح کا احتساب ہوتا رہا ہے اس کو آپ بھی جانتے ہیں اس کو میں بھی جانتا ہوں اس کو وہ بھی جانتے ہیں جو ادارے اس وقت احتساب کر رہے تھے وہ ادارے آج بھی اتصاب کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں ہے اس اتصاب کو اور اس اتصاب کو وہ ایک پلڑے میں نہ ڈالیں اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ساتھ ان کی چند اتحادی جمعاتیں ہیں جو کہ آج بھی کچھ نواز شریف کے ساتھ ہیں آپ کو بتا ہے کون کون ہے میں ان کو دھرانا نہیں چاہتا ہوں سب آپ کو بتایا اس وقت ایک بات جو چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ آج کی باری ہماری کل آپ کی باری ٹھیک ہے لیکن بات میرے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کہیں اس کی اثرات کیا پڑیں گے اس کی اثرات جنب وہ یقینا ہوں گے کیونکہ یہ وہ پہلے والی مومنٹ نہیں ہے اپنا وہ پہلے والی عوام ہے نہیں آئی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ آگیا ہے ہمارے ساتھ دوسرے کالر موجود ہے جی اسلام علیکم جناب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ سلطان محمود سنڈن سے جناب کیا کہیں گے آپ جی میں یہ کہنا چاہوں گا چاہے پنامہ لیگ سے یا دوسری لیگز ہیں دیکھیں جی یہ جتنے لوگ بھی ہیں پاکستان کے ویلم ہے آپ چاہے جتنا بھی بولے کہ ہیرو ہیں چاہے عمران خان ہے چاہے نواز شریف ہے چاہے آسر زرداری ہے چاہے سراج الحق ہے جو بھی ہیں دیکھو یہ تمام لوگ ہمیشہ ہی حکومتوں میں رہتے ہیں یہ وہی خاندان یہ وہی لوگ ہیں ایک پارٹی سے دوسری دیکھیں عمران خان اور سراج الحق کب حکومتوں میں رہے ہیں جے عمران خان اور سراج الحق یہ دونوں افراد حکومتوں میں کم رہے ہیں عمران خان کی حکومت ہے نا جناب سرد میں جو مرکز جو فنڈ دیتا ہے یہ سبائی گورنمنٹوں کو ملتے ہیں نا اب بتلاہ یہ عرب اور پی جو لی ہیں انہوں نے مرکز سے وہ کہاں جاتے ہیں لیکن مرکز زوال ہے ہمیشہ جب بھی کوئی اختلافی حکومت ہوتی ہے چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت مرکز میں ہو پنجاب میں مسلم لیگ نون کی ہو فنڈز روک لیتے ہیں ترقیاتی کام روک لیتے ہیں نہیں جناب فنڈ سب کو ملتے ہیں کہ کسی کو بھی ترقیاتی فنڈ روکے نہیں جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جتنے ایم پی ہے یا جتنے لوگ ہیں ان کو خودوں کو فنڈ ملتے ہیں اور لوگوں کو بھر بھر کے ٹرکوں میں اور کھانے کلا کلا کے پیسے دے دے کر لے کر آتے ہیں کوئی اتنی ہاتم تائی کی اولاد تو نہیں ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے یہ ظاہر سی بات ہے اس کی تحقیقات ہونے چاہیئے بہت شکریہ جی شیخ صاحب آپ نے سنا کالرز ہماری کیا کہتے ہیں اور کیا رائے رکھتے ہیں اور پہلے کالرز نے کہا تھا کہ یہ مختلف قسم کا اعتصاب ہے کیا مختلف قسم کا اعتصاب دیکھتے ہیں آپ سوشل میڈیا کے اب تک تو مختلف قسم کا اعتصاب ہے اس کی وجہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ جو انہا وہ نو لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کمپین چلا رہے ہوتے ہیں بات ہی ہوتی ہے کہ ان گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے اب اس میں گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے گراؤنڈ میں میں نے آپ کو دو پہلو بتا دی کہ ایک طرف پالیٹکس سے ہو رہی ہے اور ایک طرف عدالتی معاملہ ہے پالیٹکس میں سب لوگ اپنی اپنی نادی بات ہے جماعت کے حوالے سے اب اس وقت جو کرنٹ پوزیشن ہے جو کیس کی اس میں مریم حسین نواز اور حسین نواز کے بیانات آ گئی اور اس میں انہوں نے دو آفشور کمپنیوں کی ملکیت کا اعتراف کر لیا اور اس پر عدالت نے ان کو پندرہ نومبر تک کی ڈیٹ دے دی ہے کہ وہ اپنے جو ان آفشور کمپنیوں میں جو پیچہ لگایا ہیں اس کے بارے میں عدالت کو مطمئن کریں بات یہ ہے کہ بات پھر وہی ہے کہ یا تو پارلیمنٹ کے شروع یا عدالت کے شروع اب پہلو جو پیپل پارٹی کا اس وقت موقف ہے کہ عمران خان نواز شریف کا سب سے زیادہ ہمی ہے کہ وہ معاملے کو لے گیا کورٹ میں یہ معاملہ ہونا چیزی کہ پہلے اس کا قانون بننا چاہیے جس پر آج انہوں نے باقاعدہ سینٹ کے دروازے پہ درنا دیا پیپل پارٹی نے اچھا ٹھیک دونوں کا خیال تھا کہ دونوں نے رائے پرانجو میں پاناما بل انہوں نے پیش کیا ہوا ہے سینٹ میں لیکن بل بل کیسے منظور ہو سکتا ہے سریعتی جماعت جب اس میں انواز ہے تو کیا ایسا بل جو پیپل پارٹی کو یہ لب نہیں ہے کہ اگر وہ ایسا بل لے کے آتے ہیں تو اس کا منظور ہونا مشکل ہے بلکل مشکل ہے لیکن ملکہ ناممکن ہے بلاول نے جو ابھی سپیچ کی تھی آنے میں ابھی ان کا جلسہ ہوا تھا ہے درون سینٹ گوٹکی میں اس میں نے یہ بات بلکل کلیئر چار مطالبات اپنے پیش کیے تھے ٹھیک ہے اس چار مطالبات میں ایک مطالبہ پاناما جو بن ہے اس کی منظوری کا تھا ٹھیک ہے اگر وہ منظور نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیپل پارٹی بھی سڑکوں پر آ جائے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جو ٹائم دینا تھا جو حکومت کو جس طرح سے جو دھرنا ہوا تھا دوہزار چودہ میں جی وہ ٹائم دے دیا انہوں نے حکومت کو حکومت کو ٹائم مل گیا ہے ہاں جی وہ الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں اب ایک سال ایک سال رہ گیا ہے شیخ صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے پہلے ہم کالر کو لے لیں جی السلام علیکم والیکم السلام جی کیا کہیں گی آپ میں یہ کہنا چاہتی ہوں دیکھیں کہ عدالتوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ پولیٹیکل افیرز کو سال کریں ٹھیک ہے وہ لیگل ایشیوز کے اوپر ان کو کام کرنا چاہیے اور اگر ایک عام رکشہ ڈرائیور بھی ہے پاکستان میں تو وہ جانتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کون کرپشن کر رہا ہے تو کیا ایک جج کو نہیں معلوم ہوتا تو کس کا کام ہونا چاہیے پھر اگر عدالتیں نہ کریں تو عدالتیں تو جب بھی ان کو مصیبت پڑتی ہے تو عدالتیں ان کو بچاتی ہیں نہیں تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو اسی وجہ سے اپنا دھرنا بھی منسوخ کر دیا تو ان کو نہیں معلوم یہ بات کہ عدالتوں سے کوئی لتیجہ نہیں نکلے گا آپ مجھے ایک کیس بتائیں کہ اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے ریکارڈک کے زخائر اور جو سے لے کر ہر طرف جو ہے تبتی اور بربادی اور اتنے بڑے عدالت نے آج تک کیا کیا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں سے ان چیزوں کا حل نہیں نکلنا اور عامر شیخ صاحب آپ بھی میرے خیال میں کچھ یہی بات کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں یہ کیس یا تو یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے یا یہ فیصلہ ہوگا سرکوں کا ٹھیک دیکھیں بات یہی ہے کہ فیصلہ جو ہونا تھا وہ یا تو پارلیمنٹ قانون بنائے اب عدالت کس قانون کے تحت یہ اس کا فیصلہ کر سکتی جبکہ قانون موجود نہیں اگر 1956 کے کمیشن آرڈیننس کے تحت بناتے ہیں دیکھیں اس میں ایک کمیشن کا موجود ہے آئین میں 1956 کا ایک قانون اتصاف کا پڑا ہوا تو اس میں تو ان کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں نہ سیار ہو سکتی ہے نہ اس پر سزا ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ یا تو فیصلہ یہ ہو کہ پارلیمنٹ اس کی قانون منظور کرے ٹھیک اور اس میں بیبل بارڈی نے سب کو رکھا ہے کسی ایک کو نہیں رکھا پھر دوسری بات جو ہے وہ دوسرا ہے کہ پھر فیصلہ سرکوں پر ہو اتجاج ہو ٹھیک اب یہ حکومت ذمہ داری اس وقت اس وقت ساری ذمہ داری حکومت پہ ہیں اور عدالت نے بھی یہ کل کی جو ریمارس میں کہہ دیا ہے کہ وہ ان کی ذمہ داری ہیں کہ وہ اس رقم کی منتقلی کو قانونی ثابت کریں عدالت کو مطمئن کریں عدالت کو مطمئن کریں بنانے کی بھی ضرور پیشنا ہے ٹھیک شیخ صاحب وہ بحل ابھی بھی موجود ہے مارے صاحب وہ کچھ مزید آگے بات کرنا چاہتی ہیں ذرا ان کی بات سننے کے وہ کیا کہنا چاہتی ہیں جی جی کہیے جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پارلیمنٹ میں آپ کی پرابلم کون سالو کرے گا یہ جو اتنی کرپٹ پریکٹسز ہیں ان کی کرپٹ ڈیلنگز ہیں ان میں تو سب شامل ہیں ٹھیک یہ تو ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں کرپشن میں پارلیمنٹ میں آج سال سے ہمیشہ انہوں نے کرپشن کا ساتھ دیا ہے انہوں نے ملک کا ساتھ نہ دیا نہ عوام کا ساتھ دیا پورا پاکستان جانتا ہے اگر پارلیمنٹ نے یہ مسئلے حل کرنے ہوتے تو آج آج کی صورتحال ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے بہت شکریہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی یہ عامر شیخ صاحب سے آپ بات کریں میں عامر شیخ صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کو صرف جواب دے دیں انہوں نے کہا جی کہ یہ میڈیا پہ جو کچھ آ رہا ہے یہ کچھ آ رہا ہے اور اس کے بعد ارساسب جو ہے وہ کچھ آ رہا ہے پرنٹ میڈیا پہ جو کچھ آ رہا ہے الیکٹرنک میڈیا پہ جو کچھ آ رہا ہے انٹرنیٹ پہ جو کچھ آ رہا ہے یہ سب پاکستانی ہیں دوسرے لوگ ہیں جو اپنی ایک رائے کا اظہار کر رہے ہیں عامر شیخ صاحب مجھے ایک سواس کا جواب دیں وہ اس بات کو نہ ڈسکس کریں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہر بندہ جواب اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے آپ سوال کیجئے میں سوال کر رہا ہوں میری بات سن لیں میں نے ان کی رائے سن لیا اور مجھے ان کی رائے سے بلکل کتن کوئی اتفاق نہیں ہے میں صرف بات یہ کمہ چاہ رہا ہوں وہ سوال کا جواب یہ دیں کہ پہلے پہلے تو مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے کوئی اعتصاب مومنٹ چلی ہے اور اگر اب اعتصاب کی بات اگر شد و مد کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس میں اور پہلے والی میں وہ کوئی فرق محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ٹھیک آپ کا سوال آگیا شیخ صاحب اس سے پہلے کوئی اعتصاب کی تحریک چلی ہے اور آپ کوئی فرق محسوس کرتے ہیں پہلی اعتصاب کے اس میں جی بالکل میں نے ارس کیا میں نے پہلی بات کیا کہیں کہ اعتصاب کے لیے بہت ایک ڈیفرنٹ طریقے سے موم ہو رہی ہے لوگوں کو اویرنیس ہو رہی ہے لیکن اب آپ ایک بات آپ یہ سمجھے کہ دو نومبر کے دھرنے کا آپ نے اتنا اعلان کیا 18 اکتوبر سے پورا پاکستان ایک حیجان کی کیفیت میں تھا جی بالکل اور 18 نومبر کو آپ جو اعلان کر دیتے ہیں دھرنہ ختم آپ اس کے اوپر دیکھیں مختلف ہمارے سامنے پوائنٹس آئے جس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ کپتان کا موقع تھا کہ سپریم کورٹ نے کمیشن بنانے کا کہہ دیا ہے کیا کہ اکتوبران خاندان کی تلاشی ہے دعالت عظمہ لے گی اس سے دھرنہ ختم دیا گیا لیکن کچھ لوگوں کا اس سے ڈیفرنٹ ہے مثال کے طور پر مختلف سیافی جماعتوں کا تجزیہ کاروں کا کہ شاید عوام اتنی بڑی تعداد میں نہیں پہنچے جو مسلسل جو کمپینن چل رہی تھی جس کی وجہ سے لوگ تھک گئے تھے تو شاید لوگ اتنی تعداد میں نہیں پہنچے میں نے یہ نہیں کہا کہ اتصاد کی جو ہے نا وہ ان کی جو اتصاد کی تحریک ہے وہ بالکل غلط چلے میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا جواب پھر دیا تو عمران خاندان خود دیں کہ ہم نے جلسہ اس وجہ سے منصوب کیا کیونکہ رائے تو آ رہی ہے نا میڈیا ہم یہاں پر میڈیا پورا کورت کر رہا ہے شیر صاحب جواب دے رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلی دفعہ جو ہے ایک حکمران خاندان کو اگرچہ پہلی دفعہ نہیں ہے پہلی دفعہ ایک حکمران خاندان کو عدالت کے کٹیرے ملا کے کھڑا کیا یہ وجہ ہے ہم نے منصوب کیا اور سپریم کورٹ کے فیصلی کی تعظیم کی ہم نے ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہے پہلے ان سے بات کر لیں جی سلام علیکم جی مجتبہ صاحب السلام علیکم میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں بہت شارٹ کٹ بتاؤں گا کہ قائد عظم جو تھے انہوں نے بنایا اور لیاکر پریخان نے پاکستان بنایا یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی ابھی بھٹو اس کا پورا خاندان دادے پڑ دادے وہ تو چلتا رہے گا قیامت تک کن کا نسل آتی رہے گی اس کے بعد نواز شریف نے بھی کوئی پاکستان کے ساتھ لیکی نہیں کی آج دار نہیں نسل آتی رہے گی تو نسل کو آپ لے کر آئیں گے تو نسل آئے گی نا عوام لے کر آتے ہیں نسل کو نہیں عوام عوام آپ کے عوام اگر یورپ کی طرح پڑے لکھیں ہوتے تو میرے خیال میں ابھی تک نواز شریف ریزائن کر چکا ہوتا یہاں سویڈن میں کوئی دس روپے تو کھائے نا لوگ کہتے ہیں کہ ریزائن کر تو جاندار آدمی نہیں ہے تو لوگ ریزائن کرتے ہیں پاکستان میں تو یہ پائے کھانے مارے لوگ ان کے دماغ اور دن کے اندر چربی چڑی ہوئی ہے وہ تو ہمیں آپ کو کچھ سمیتے نہیں ہیں وہ آئین کو سمیتے نہیں ہیں وہ آپ کے مسئلہ وہ آئین کو سمیتے نہیں ہیں وہ عوام کو سمیتے نہیں ہے کہ عوام کوئی چیز ہے وہ کہتے ہیں ہم ہمارا ملک ہے ہم اس کو جس طرح چاہیں پیسے کھوڑائیں آپ دیکھیں نا وہ پریزینٹ پاکستان نواز شریف کو کیوں نکالا تھا یہ پیسہ یہ سڑکوں پر لگانا شروع ہو گئے تھا لوگ بھوکے مر رہے ہیں لوگوں پر بیلی نہیں ہے پانی نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لوگری نہیں ہے وہی پیسہ پھر سڑکوں پر لگا رہا ہے تو یہ اس کو کون پکڑے گا کسی کو بھی کوئی پکڑنے والا نہیں ہے میرے خیال میں یہ پاکستان کے اندر گندگی کی صفائی کے لیے ایک کوئی چیز چاہیے یہ پاکستان بہت گندہ ہو گیا کامبنگ آپریشن چاہیے بہت شکریہ آپ کا راجہ کے یوم صاحب تھے ہمارے ساتھ جی آمیر شیخ صاحب آپ کیا آپ اپنی بات جاری رکھئے پلیز میں ہی کہہ رہا تھا کہ اس میں جو ان کی بات ابھی جو ہم بھی آپ کے کالر بات کر رہے تھے یہ عوام کا کام ہے عوام آئیں دیکھیں بات سلیں عکمران ہیں یہی جماعتیں گھوم پر کے آ رہی ہیں شاہست میں ٹھیک لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام باہر نکلیں گے تو وہ معاملہ حل ہوگا ٹھیک اب ایک بڑی تحریک کی صورت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے اب اس کے بعد عوام باہر آئیں گے تو معاملہ حل ہوگا لیکن اب یہ بات کر رہے تھے پوری ایک ایم کی ایم اور وہ بہت سارے چیزیں لے آئے اس کے اندر مسئلہ یہ کہنے گا ہے کہ نئی قیادت کی ضرورت ہے نئے لوگوں کی ضرورت ہے نئے لوگ لیکن شیخ صاحب نئے لوگ جو آتے ہیں جو نئے قیادت بھی آتی ہیں نئے لوگ بھی آتی ہیں وہ انہی قیادت کا تسلسل ہوتا ہے انہی کی اولادیں ہوتی ہیں وہ کیسے شیخ صاحب کتا کلابی پارلیمنٹ میں بلاول بھٹو نے پاناما لیکس کے لئے تو بل پیش کر دیا لیکن کیا اس میں ان کے اپنے والد صاحب بھی آتے ہیں اس کانون سازی میں یہی پی ٹی آئی کا موقع ہے لیکن آپ کی سیاسی جماعتوں کے کچھ اپنے اپنے مفادات ہیں ایک پیج پہ نہیں آ رہے اور ایک پیج میں نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ ایک جوٹ دوسرے جوٹ کو بچا رہا ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا انہیں پتہ ہیں کہ جس وقت یہ ایک سلسلہ شروع ہونا ہے اس کے بعد یہ سلسلہ آگے ان کے اپنے خود تک پہنچے گا اپنی لیڈرشپ تک پہنچے گا یہ تو بالکل ایک کلیر بات ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر نواز شریف کا اس وقت ہم اتحساب کریں گے تو لازمی بات ہے پھر نواز شریف درداری بھی اس میں آئیں گے وہ بھی لپیٹے میں آئیں گے کلاوہ دیگر جو آتے ہیں جو لوگ بھی ہیں بلکل لپیٹے میں آئیں گے ابھی کئی لیڈر ملک سے باہر ہیں وہ واپس آنا جاتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ وہ راستہ کلیر کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں دو طرح کی ایک بلکل گنجلک سیچویشن ہو گئی ہے پانامہ لیکس میں اگر عدالت کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ جو ہوگا وہ بہت تاریخی ہوگا میرے اشارت سے کیونکہ اس سے ایک پریزیڈنٹ سیکھ ہو جائے گا کہ اب اس ملک نے کس طرح سے چلنا ہے کیا انہیں کرپشن کے ساتھ چلنا ہے کسی طرح اب بات آ رہی ہے جمہوریت یہاں پہ جمہوریت اپنے خاندان کو آگے برا آ رہی ہے اپنی خاندان میں شہباد شریف ہیں حمزہ شہباد کو لے آئے ہیں نواز شریف ہیں تو وہ چل رہا ہے عاصف زرداری مجھے یہ بتائیے کہ عدالت کا فیصلہ آپ نے کہا بڑا تاریخی فیصلہ ہوگا لیکن عدالت میں شواہد کون پیش کرے گا پی ٹی آئی کے وقلہ کے حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں آسد عمر بھی یہ کہتے میں سنے گئے ہیں عدالت میں کہ ثبوت ہم کہاں سے لائے حالانکہ پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کرپشن کے اب وہ کہتے ہیں کہ ثبوت ہم کہاں سے لائے دیکھیں اب دو چیزیں اب اس میں سوال جو اس میں جو اٹھے ہیں وہ سوال میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ سمجھ لیں گے اس میں سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی میں مریم نواز کو زیرے کفالت لکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ انہوں نے جو کل جو بیان جمع کرائے ہیں جو پہلے پیر کو انہوں نے جمع کرائے تھے نواز شریف صاحب کی جانے سے انہوں نے کہا یہ میری زیرے کفالت نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دو باتیں متضاد ہو گئی ساتھ میں یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ شیخ صاحب ساتھ میں یہ بھی تو کہا ہے کہ دوہزار گیارہ میں اقالب ہی نہیں تھا دوہزار گیارہ میں فارم میں اقالب ہی نہیں تھا دیکھیں اب یہ اب ان کا کہنا ہے نا دوہزار تیرہ کے جو پیپرز ہیں اس کے اندر تو لکھا ہوئے یہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے اس میں انہوں نے اپنی زیرے کفالت بیٹی مریم کو فلان چیز گفت کی ہے کوئی کروڑ ڈیرھ کروڑ دو کروڑ انہوں نے ان کو پیسے دی ٹھیک ہے تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ چیزیں تو موجود ہیں اس کے لئے ثبوت دوسری بات یہ ہے کہ جس پوائنٹ پہ یہ معاملہ جا رہا ہے اس میں ذمہ داری جو ثبوت کا بار ہے وہ آپ کو حکمران خاندان پر منتقل ہو گیا جس کے بارے میں آج عدالت میں کل کہہ بھی دیا کہ اب انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ رقم دیکھیں چار چھ سال کی عمر میں یا دس سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں کروڑو روپے کی پروپٹی کی کیسے مالک ہو سکتی کیسے مالک ہو گئے میں یہاں سے اگر میرا بیٹا ہے تو میں یہاں سے پیسے اس کو بھیجوں گا تو جائے گا ناچہ جس وقت یہ بات کر رہے ہیں دو تین چیزیں انہوں نے میچ کر دی کبھی کہتے ہیں سٹیل مل جو سعودی عرب میں لگائی تھی وہ بیچی دی کبھی کہتے ہیں اچھا اس دور میں پیسہ جائے نہیں سکتا تھا رسٹکشن تھی باہر پیسہ بیجنے پابندی دی تو وہ ثبوت لانے پڑیں گے اب یہ ثبوت تو انہیں بیش کرنے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے یہ امانداری سے اور قانونی طریقے سے وہاں کر پہنچا مختصر شیخ صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے شیخ صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے مختصر یہ بتا دیجئے کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ٹیمپر کر سکے شواہد کو تیس سیکنڈ میں بتا دیجئے دیکھیں یہ شیخ رشی صاحب نے بھی بیشتہ جنہوں پروگرام میں بھی ایک بات کہی تھی کہ یہ بادشاہ ہیں یہ کچھ بھی کہ سکتے ہیں لیکن مشکل ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے ممکنات ہر جگہ ہیں ممکنات کس جگہ پہ نہیں ہیں کیونکہ تمام آپ کی جو انتظامیاں ہیں انتویشن ہیں آپ کے پاس لوگ ہیں وہ سارے آپ کی انڈر آ رہے ہیں وہ آپ کے ماں پہ کام کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس امکان کو رد کیا جا سکتا ہے لیکن پھر وہی بات کہوں گا کہ اگر عدالت اس کے خلاف فیصلہ کرتی تو بھی تاریخی ہے اور اگر یہ فیصلہ ان کے آخر میں کرتی ہے تو بھی ایک تاریخ بنے گی اس کی شاید آپ کو مولوی تمیز الدین اور تمام سارے کمیشن جو ہے نا وہ یاد آ رہیں گے بہت شکریہ آمیر شیخ صاحب آمیر شیخ صاحب ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اس وقت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس بارے میں روشنی ڈالی ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا یہ راؤنڈ اپ ہرش منگل کی شب پانچ بجے آپ اسلام چینل سکائی ایٹ فائی ون پہ براراست دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بک پہ بھی اپنے فیڈ بیک سے آگا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پروگرام میں جو ہے آپ براراست کال کر کے اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ہم اس کا سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں سید مشتبہ کو اسلام چینل لندن سٹوڈیو سے اب اجازت دیجئے اگلے ہفتے کو دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ